میں مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کس موں سے پہلی گفتگو میں آپ کو کہوں کہ میں کشکول لے ہوں کب تک ہم کشکول کو پھر زندہ رہیں گے پشتر سال گزر گئے ہیں پشتر سال گزر گئے ہیں ہم کس موں سے کس شکل سے جاتے ہیں یہ ہم ہمارا ہی حوصلہ ہے میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں ہم بالکل اس معاملے میں ڈھیٹ بن چکے ہیں ڈھیٹ بتاتا ہوں آئی ٹی میں ہندوستان آج دو سو ارب ڈالر کو چھو رہا ہے دو سو ارب ڈالر کو اور ہم دیڈ ارب ڈالر صرف دیڈ ارب ڈالر جاری کرنے کی سفارش کی جائے گی جبکہ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری امریکہ گئے بڑی عجیب و غریب ان کی وہاں سے تصاویر اور ویڈیوز سامنے آئیں کوئی انہیں سفارتی آداب کا نہیں پتا ایک شخص سامنے آیا انہیں ریسیو کرنے اس کے بیج کو پکڑ کے انتہا ہی عجیب و غریب طریقے سے اوپر موں کے سامنے لاکر دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے وہ کہتے ہیں کہ معاشرے کی جو بنیاد ہیں وہ دو چیزوں کے اوپر بیس کرتی ہیں ایک ٹیلنٹ اور دوسرا آنیسٹی یہ کسی اور یہ پروڈیوز ایڈوکیشن سسٹم کرتا ہے دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا آئین ایل نیوز کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا دسمان آپ کی تاریف کرنے لگے تو آپ سمجھئے کہ آپ جو ہیں وہ بہت ہی اچھے جو راستے ہیں اس پر آپ چل رہے ہیں اور دوستو ایسا ہی بھارت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کیونکہ دوستو وہی پاکستان ہے جو کہ بھارت کی لگتار پروپیگنڈا کر کے یا پھر کہیں پر نیوز میں ہمیشہ یہ کہتے رہتے تھے کہ جو بھارت ہے وہ جلم کرتا ہے یا پھر بھارت میں گریبی ہے سوچالے نہیں ہیں آج انہی کے دیش کا پرائیم منشٹر جو ہے وہ بھارت کی تاریف کر رہا ہے دوستو آپ کو پتا ہوئے کہ عمران خان نے تو بھارت کی آئیٹ انڈرسٹری کی پہلے بھی تاریف کر رکھی ہے لیکن اب جو سہباز شریف ہے جو ابھی سٹنگ پرائیم منشٹر ہے انہوں نے بھی بھارت کی تاریف کی ہے اور دوستو اس سے یہ درست آتا ہے کہ جو بھارت کی طاقت ہے وہ پوری دنیا میں کس پرکار سے بڑھ رہی ہے دوستو جو بھارت میں جو اپوزیسن ہے ان کا تو شروع سے ہی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس پر سوال اٹھاتے ہیں لیکن ایک بار جرور سوچنا چاہے گا اخرکار نریندر موڈی جی نے آنے کے بعد کیا ایسا کام کیا ہے جس کے بعد سے آج پوری دنیا جو ہے وہ انڈیا کی مورید بن چکی ہے اور بھارت جو ہے وہ بہت تیجیس آگے کی اور بڑھ رہا ہے دوستو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگتار انڈیا میں یہ ساری ڈیویٹ چل رہے تھے کہ مانگا یہ مانگا یہ لیکن جس پرکار سے نیشن جو ہے وہ تیجیس آگے کی اور بڑھ رہا ہے یہ درست آتا ہے کہ آج دسمن دیش جہو بھارت کی تاریف کر رہا ہے چلی بیڈو میں آگے کی اور بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ساہباز شریف نے بھارت کے آئیٹ انڈرسٹری اور بھارت کے بارے میں اور کیا کیا کہا ہے تو یہ ہے وہ زندگی اور زندہ رہنے کے طریقے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی جادو وادو نہیں ہے کوئی چھو بنتر نہیں ہے اور یہ کب تک ہم اس طرح چلیں گے مجھے آپ کو میں نام نہیں بتاتا ابھی میری بات ہوئی ایک ہمارے دوست ملک کے انہوں نے کہا کہ آپ کا ہم رول آور کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ نے تو بات نہیں کی لیکن ہم کر رہے ہیں میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے بہترین دوست ہیں میں مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کس موں سے پہلی گفتگو میں آپ کو کہوں کہ میں کشکون لے ہوں کب تک ہم کشکون کو پھر زندہ رہیں گے پشتر سال گزر گئے ہیں پشتر سال گزر گئے ہیں آج بھی سعودی عرب جاتے ہیں وہ تو ہمارے مربی ہیں بہترین ہمارے دوست بھائی ہیں وہ تو انقاد نہیں کریں گے لیکن ہم کس موں سے کس شکل سے جاتے ہیں یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں ہم بالکل اس معاملے میں ڈھیٹ بن چکے ہیں ڈھیٹ کہ بھئی جائیں گے تو بس کشکون لکھیں گے اور ایک دو عرب ڈالر لے کے آئیں گے یو ہی جائیں گے تو پیسے مل جائیں گے کتر جائیں گے تو پیسے مل جائیں گے یہ کیا یہ مانگے تھا آنگے کی زندگی پھوک ڈالے وہ اقبال کہتا ہے کہ پھوک ڈالے یہ کیا ہے وہ شہد پھوک یہ پھوک ڈالے یہ زمین و آسمان مستار اور خاکستت سے آپ اپنی جہاں پیدا کرے آپ اپنا جہاں پیدا کرے کہ یہ جو ادھار کا جو آسمان جو زمین ہے اس کو پھوک ڈالو یہ جو محل پورے پاکستان بنے ہیں لاہور میں بنے ہیں کراچی میں پشاور میں کوٹا میں اسلامباد میں اس سے قومیں نہیں بنتی ہیں انگلز سے قومیں بنتی ہوتی جتنے ہمارے شاندار محل بنے ہیں چاہے وہ پرائیم سٹر ہاؤس ہے یا چیم سٹر ہاؤس گورنر ہاؤسس ہیں تو ہم پاکستان دنیا کی سب سے آگے اگلی قوم ہوتے نہیں 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 اس طرح نہیں وہ تو چاہے آپ گارے کے گھر میں رہتے ہوں مگر اگر آپ خوشار ہیں تو لوگ آپ کو سلام کریں گے اور اگر آپ مانگے تانگے کے زندگی کے محل میں رہتے ہوں تو لوگ کہیں گے جناب یہ ایک بیکاری جا رہا ہے بالکل خدا رہا اگر ہم نے قائد کے پاکستان کو بدلنا ہے اور ان عظیم لاکھوں مسلمانوں نے جو پاکستان کے لئے قربانیاں دی ہیں اگر ہم نے ان کو واقعی ان کو ہم نے رسپک کرنا ہے اور ان کی روحوں کو سکون دینا ہے تو پھر ایک طریقہ ہے کہ تمنہ کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقی ہیں چشمہ یہیں سے نکلے گا یہ ہے وہ طریقہ زندہ رہنے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے زندہ رہنے کا یہی وہ طریقہ ہے زندہ رہنے کا اور اگر ہم آج تھان لیں کوئی اپنا اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ نماز اپنا ادا کرو اور رزق کی تلاش کے لئے نکل جاؤ دن رات محنت کرنی ہوگی قربانی دینی ہوگی خون پسینہ بہانہ ہوگا اور جو آپ سے کم تر ہے کمزور ہے اس کے ساتھ پر آپ کو دست شفت دینا رکھنا ہوگا اس کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا پھر یہ قوم بنے گی ایک قوی اور جری قوم بنے گی اس طرح نہیں اس طرح اگر ہم رہے تو معاف کیجئے میرے موں میں خاک پھر تو پانچ سال گزر جائیں گے ہماری حالت نہیں سفرے گی لیکن اگر ہم نے فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کوئی شک نہیں کہ اس قوم میں اتنی حمد اور اتنی قوت ہے اتنے آذان قابل ہیں کہ وہ دن رات محنت کریں گے تو یہ پاکستان ضرور اب ہندوستان سے ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں ہاں ایٹ بھی طاقت میں تو ہم بالکل کوئی شک نہیں کہ اگر وہ خدا نہ خاصتہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ہم میلی آنکھ کو پاؤنٹ رون سکتے ہیں لیکن what about beyond this وہ تعلیم میں دیکھئے کہ آج ان کی جو ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کے بھی یہاں پر موتی والا صاحب نے کہا اور میں اس کا بتاتا ہوں آئی ٹی میں ہندوستان آج دو سو عرب ڈالر کو چھو رہا ہے دو سو عرب ڈالر کو اور ہم دیڑھ عرب ڈالر صرف دیڑھ عرب ڈالر ہمارے ملک کی جو ڈیموگریفی جو ہے ہماری جو جو یوت ہے نوجوان نسل جو ہے اس کو دیکھئے بچیاں اور بچے اتنے قابل اتنے ذہین اگر ہم ان کو امپاور کرتے تو ہماری میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئی ٹی میں ہندوستان کے مقابلے میں ایک اچھی خاصی ہمارا کمپٹیشن ہوتا آج کو مقابلہ نہیں ہے ابھی میں نے پرسو کیبلنٹ کی میٹنگ لی اور اپنے آنوبل منیسٹر آئی ٹی کو کہا کہ مہربانی کر کے دو سال کا پندرہ عرب ڈالر کا بنائے اور یہ ہو سکتا ہے پندرہ عرب ڈالر کی ایکسپورٹ آئی ٹی میں پاکستان کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں میں نے جب گزارش کی تھی جب پرسل وہ آیا تھا جناب چیمنٹ صاحب کی خدمت میں میں نے کہا تھا کہ وفاق کی طرف سے جو آپ کا یہ سائٹ سائٹ کی ہم انشاءاللہ وہ وفاق بنا کے دے گا لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا سینئر ویسٹر منیسٹر یہاں پر تشریف فرمائے میں ان کے خدمت میں ارز کروں گا شاہ صاحب سے میری بات ہو چکی ہے دیکھیں ایک عرب ڈالر اویلیبل ہے سعودی عرب کا انویسٹمنٹ کا طوفہ ہے اٹھ اس انویسٹمنٹ یہ لون نہیں ہے انویسٹمنٹ کا طوفہ ہے اب میں آپ کو بطور خادم پاکستان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ بیٹھیں سر جوڑیں حکومت سندھ یہاں پر ایمکو ایم یہاں پر بیٹھیں کاروباری حضرات محلوں کے جو لوگ ہیں بیٹھیں اور ایک پلین بنائیں ایک فیزیبلٹی بنائیں اور وہ پیسہ یہاں آئے گا ایک عرب ڈالر اپنا یہاں پہ پہنچے گا ڈیس ہیلی نیشن آپ پلانٹس لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند سال میں کراچی کے گھر گھر میں صاف پینے کا پانی اویلیبل ہوگا اب تو یہ آپ کیوں پر ایک عرب ڈالر کی انویسٹمنٹ تو اویلیبل ہے اٹھ اس اٹھ اس آن دی ٹیبل اٹھ اس آن دی ٹیبل تو میری اور میں نے جہاز میں مفتا اسماعیل صاحب وہ کہا تھا یار یہ ہم کراچی کے لئے استعمال کر لیں ان کی فیزیبیٹی بنی ہوئی ہے تو ان کا کہ میں چک کرتا ہوں نہیں بھی بنی تو آپ بڑے بڑے یہ موتی والا بیٹھے ہیں موتیوں جیسی ان کی ان کا ذہن ہے ماشاءاللہ اور آپ لوگ بیٹھیں ڈیڈی صاحب بیٹھیں بہت بہت بیٹھیں آپ بیٹھیں سند گورنمنٹ اپنا بیٹھیں ساتھ ملا کے اور اس کو ہم لے کے چلیں اس منصوبے کو اور اس میں اور انہوں نے مجھے کہا ہم تو تیار ہیں ہم تو انتظار کر رہے ہیں پاکستان سے وائبل منصوبوں کی تو یہ بات میں کر چکا اگلی بات میں نے یہ کرنی ہے آپ سے کہ آئی ٹی بورڈ اور آئی ٹی ٹاورز بننے چاہیے سارے صوبوں میں اور اس میں ٹریننگ ہو ہزاروں بچوں اور بچوں کو ہم ٹرین کریں اور اس کے بعد آگے لے کے چلیں تو یہ سب سے بڑی پاکستان کی یہ انڈسٹری بن سکتی ہے ایکسپورٹ کو پر ہمیں دیکھیں پورا ہمیں زور لگانا ہوگا ایکسپورٹ کو پر ہمیں پاتی ہے جو ایک ہم ہیومر ریسورس پروڈیوز کرتے ہیں اس کا جو بیس کرتا ہے وہ ہمارے تعلیمی دارے کرتے ہیں انہوں نے ہیومر ریسورس پروڈیوز کرنا ہوتا ہے ایک میں اپنے ناظرین تھوٹ میں یہ بہت ہی اچھا ہے اور پاکستان میں رکھل ہے بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کو اگر آپ پڑھیں نیچرل اریسٹوکریسی تو اس میں جو تھامس جیفرسن ہے اور جو جون ایڈمز ہیں دوسرا اور تیسرا پریزیڈنٹ امریکہ ان کی آپس میں کریسپورڈنس ہے خط لکھتے ہیں ایک دوسرے کو اور اس کے بحث کرتے ہیں اور اس کا جو جو انڈ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے امریکہ کو عظیم بنانا اپنے ملک کو تو آپ اپنی نسرے نو کو اس طرح ایڈوکیٹ کریں کہ ان میں جو سٹین کرتے جائیں لوگوں کو مثلا پریمری سے لوگ فیل ہوئے پھر میڈل سے فیل ہوئے جو ٹیلنٹڈ سٹوڈنٹ وہ آگے جلتے جائیں پھر وہ پی ایم فل میں گئے ایم اے میں گئے پھر انہوں نے سی ایس ایس کا یا کمپیٹیٹیو ایگزیمنیشن اپیر ہوئے اور وہ پھر جو کریم آف سوسائیٹی ہے اس میں اس کی دو بیسز وہ رکھتے ہیں ایک تو وہ ایماندار ہو دوسرا ٹیلنٹڈ ہو یہ دو جو نیچنل ایس 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 کی جو بیس بیسز ہیں ایک یہ ہے کہ وہ کمپیٹنٹ ہو اور دوسرا وہ ایماندار ہو اگر ان میں سے ایک ایلیمنٹ بھی کام ہے وہ کبھی افیسر اچھا نہیں ہو سکتا وہ کبھی اچھا استاد نہیں ہو سکتا وہ کبھی اچھا بزنس مین نہیں ہو سکتا